موسیقی بی 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 موسیقی جی امی جمال بھئی ٹھیک کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام اگر مجھے بیٹی ہوئی رہا تو میں اس کا نام فاطمہ ہی رکھوں گا تم بینا بڑی جھوٹی ہو اور میسنی بھی ہو بلکل ہماری ساس کی طرح قسم و تھوالے بھابی مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی آج جمعے کو منگنی کی تاریخ تیہ کر کے آ جائیں گی اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان سے کہتی کہ تاریخ آگے کر دیں شازیب کے میٹ ٹرمز ہو رہے ہیں اب یہ منگنی کے ہنگامے میں اس کی پڑھائی کتنی حرجوں گی اسمہ بی بی تیار ہو نہیں آپ ہی تیار ہو جائیں نہیں بھائی نہیں میرے دورہ سر میں درد مجھے کسی کی خوشی کا کوئی کھانا نہیں کھانا ہاں انہیں لے جو 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 تم چلے جو مجھے کھانا مجھے کھانا بول ابو وہ لہور والی پارٹی کا فون آیا تھا اچھا کیا کہہ رہے تھے مال تو بھیجوا دیا نا انہیں وہ کہہ رہے ہیں پچاس جوڑی کم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم دیں اپنے سامنے مال لوٹ کر آئے تھا نا جی جی ابو جمال بھائی بھی موجود تھے اور اشواق بھی سارا حساب کتاب کر کے مال لوٹ کروایا تھا یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے ایسا اس سے پہلے آٹھ دس جوڑی کم تھے میں نے کہا چلو جانے دو لیکن اب کچھ نہ کچھ انتظام کرنا پڑے گا کیسے حل کریں گے کوئی آدمی رکھیں گے وہ مال کے ساتھ جائے گا دہور اور اپنے سامنے مال اتروائے گا وہ تو بعد میں دیکھیں گے ابو میں تو کہتا ہوں اس کمپنی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں کیونکہ انہی کا بندہ ہے جو مال اتارتے وقت حساب میں ہرہ پیری کر کے لبے غائب کر دیتا ہے نہیں 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 ایسا کٹنے کی ضرورت نہیں ہے تم ٹیلی فون کرو پارٹی کو ان سے کہو جی پچاس جوڑی کے آپ پیسے کٹ لیں اور باقی کے پیمنٹ ہمیں ٹراسفر کر دیں نہیں ابو پچاس جوڑی کے اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں ارے یار ایسے کام نہیں چلتا تو کب سمجھے گا نصیر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جھگڑا فتاعت کرنے سے بات نہیں بنتی میں نے کون سی غلط بات کی ابو کیا جھگڑے کی ہیں صرف کانونی بات کی ہے کہ ریپورٹ درچ کروا دیتے ہیں آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے کاروبار کیسے مجھ نہیں نہیں مزید خان ہم نے اسی کوئی بات نہیں کی آپ خود ہی بتائیے کوئی کسی کے گھر اتنی دیر کیسے رہ سکتا ہے کوئی جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے نہیں مزر نے کوئی بات ایسی نہیں کی یہ مجھے دے فون میں خود بات کرتا ہوں مزیز خان سے دیفینس میں گھر انہیں سے کیا ہوتا ہے نہیں ہم اس رشتے میں بالکل انٹریسٹڈ نہیں ہیں آمین اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے انہوں نے مزیز خان کو کال کر کے غصہ کیا کہ ہمارے گھر ان کی انسلٹ ہوئی ہے کیا انسلٹ ہوئی ہے ان کی اور پھر ہمیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے جب ہم نے وہاں رشتہ ہی نہیں کرنا تو یہ فضول ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں مزیز خان نے کرایا ہے ہمارے ساتھ نراز ہو کر کہیں ان کا رشتہ ختم نہ کر دے اس لئے طریقے سے بات کر رہی تھی تاکہ وہ نراز نہ ہو جائیں اب رہنے دو میسیز خان کو یہ رشتے والی تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں یہ بے جوڑ رشتے کروا دیتی ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے انہیں تو صرف اپنے کمیشن سے غرض ہوتی ہے باقی جو جاہے جہنم میں اور ہاں انہیں بتا دو کہ اب آئندہ کوئی رشتہ نہ بیجیں ہم نے بات تیہ کر لیے ہماری بیٹی کی منگنی ہونے والی ہے اور یہ فضول قسم کے رشتے بیجنے کی قطعی ضرورت نہیں چلے چھوڑے آپ بتائیں کافی کیسی بنی ہے کافی تو ہمیشہ کی طرح اچھی ہی بنی ہے آپ کے ہاتھ کی کافی ہو اور اچھی نہ بنے یہ کیسی ہو سکتا یہ ہماری بیٹی کہاں ہے کہاں چلی گئی آہ وہ اپنے کمرے میں ہے مجھے لگتا ہے واصف سے بات کر رہی ہے دیکھو پلیز فرد کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے وہ ہرٹ ہو ہماری بیٹی آج کل کتنی خوش ہے ماشاءاللہ آو 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 بیٹا تمہاری ہی بات ہو رہی تھی جی ابو تو امی کے ہاتھ کی کافی پی کر آپ کے سرکردرد ختم ہو گیا ارے بیٹا آپ کی ماما کی ہاتھ کی کافی پیتے ہی سب درد ختم ہو جاتے ہیں یہی تو مسیح ہے ہماری ابو اتنی بٹرنگ نہیں نہیں میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ کوئی ان کے ہاتھ کی کافی پی لیں سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں اگر بیٹا آپ کو یقین نہیں آ رہا نا تو آپ بھی ایک سپ لے کر دیکھیں ارے نہیں نہیں میں تو ایسی مزاگ کر رہی تھی اچھا بیٹا میں تمہیں لے کافی بناو بنا دے اچھا واقعی اچھی تھی آپ کو شک اچھا بولو ایف آیا لکھوانے سے کیا ہوگا پولیس تحقیقات کرے گی اور ان کا جو بھی بندہ کسوروار ہوگا وہ پکڑا جائے گا تحقیقات میں کتنا وقت لگے گا یہ تو پولیس پر ہے نا کہ وہ تحقیقات کا مکمل کرتی ہے تھوڑا ٹائم تو لگے گا اور جب تک وہ پارٹی ہماری پیمنٹ روک کے رکھے گی اور ہمیں ایک خام مال اٹھانے کے لیے فوراں پیسے چاہیے دیکھو نا یہ پچاس جوڑی کے پیسے کم ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا خام مال دیر سے اٹھانے سے ہوگا ٹھیک ہے ابو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ پچاس جوڑی کے پیسے کٹ کے باقی کے پیسے ٹرانسپر کر دے نہیں نہیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اب تم اس پارٹی سے ڈیلنگ نہیں کرو گے جمال کرے گا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے پہلے ہی گربر کر دیئے کافی موسیقی 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 آپ کا یہ میں نے سوٹ ہستری کر دیا یا آپ بدل لیں سب جا رہے ہیں تم جانے تم اپنے کپڑے بدل لو میرا کھانا لگا دو اور ہاں یہ بال باندھو اپنے موسیقی 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 تمہاری اگلی کا ناپ کیا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا نہیں پتا مجمہ سونگی پہلی منگنی ہے ہاں دوسری منگنی بس اب پتا ہوگا امی وہ کہہ رہا ہے اسے تو پتا ہی نہیں ہے ناپ اچھا اسے کہو کہ کل تک بتا دے بلکہ اس طرح کریں ہمارے ساتھ چلے اور خود جا کر اپنی پسند سے انگوٹھی لے لے کل تک یہ کام ہو جانے چاہیے بہت کام ہے اچھا باسف ایک بات سنو تم نہ کل امی اور میرے ساتھ جویلر کے پاس چلو اور تم اپنی پسند کی انگوٹھی ہی لے لینا ہلو تانٹی سے کہو یہ سب باتیں امی سے کریں وہ کہیں گی تو میں آ جاؤں گا اور مجھے نہیں پتا امی کیا کہیں گی اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے بات میں بات پر پہنے اپنا خیار رکھو اللہ حافظ امی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی امی سے بات کریں تب ہی وہ جا سکتا ہے بیگم صاحبہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ واصف کی امی سے بات کر لیں بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ واصف کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں میرا کریڈٹ کارڈ لے جائیں جو جوتے جو کپڑے آپ اسے لے دیں نہیں اب بو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کپڑے خود ہی کرے گا ویسے بھی وہ لوگ لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیتے ہیں لو بھئی یہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہمارا تو برڈن ہی ختم ہو گیا بسے میں نہیں کہتا تھا آپ سے بہت ہی نفیس اور انتہائی سلجا ہوا لڑکہ ہے باسف بڑا بہت زب گھرانہ ہے ان کا وی ار ویری لکی ورنہ یقین جانے بیگم میں اپنے دوستوں سے ایسے ایسے واقعات سنتا ہوں شادی کے نام پر ایسے سے فراڈ ہوتے ہیں کہ محضر آپ اس طرح کریں ایک دفعہ نا دکان اور کارخانے کا چکر لگائیں اتمنان ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کسی دن ملاقات کے بہانے ان کی کارخانے وزٹ کر لوں گا اسلام علیکم بھابی مالیکم اسلام کیا لائی ہو پالکوش بھابی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی نسیر بھائی نے منہ گڑ دیا کیوں کیا مطلب کیوں تم تو ایسے پوچھ رہے جیسے تمہیں باتا نہیں ہے اتن دنوں بات ملکے تو ہم سب کئی بھائی جا رہے تھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا میں بی بی آنٹی کو کہتے ہیں کہ وہ ہم سب بات کرے آرے نہیں نسیر گوشتہ کریں گے تم دولوں کا پلان بھی خراب ہو جائے گا میں نے دو نہیں بھابی پر میں ان سے خود بات کر لیتی ہوں آئے روکو اسے جانے دیں بھابی اگر اس سے کہنے پر نسیر بھائی آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے تو اس پر چیخیں گے بھی نہیں جمال بھائی اور نسیر بھائی اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں اسی لئے ان کو ایموشنی بھی بلیک میل کرتی ہے روٹی دیجئے ایک سمن میں اب اسے ڈانڈ کھا کر آیا ہوں مجھے ابھی بہت غصہ آیا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ یہ غصہ تم پر نکل جائے میں اس لئے تو کہہ رہی ہوں اب بھی ہمارے ساتھ چلے آپ کا بھی موٹ ٹھیک ہو جائے گا نہیں جانا مجھے اب آگے مجھ سے بحث کننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جاؤ یہاں سے بدھ بن کے کیا کھڑی ہو گئے ہو یہاں میں نہیں جاؤں گی میں یہیں کھڑی رہوں گی جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے سمن میں نے تم سے کہہ دیا نا جاؤ یہاں سے تو جاؤ چھا کر آپ نہیں جا رہے تو اسما بھائی کو تو بھیجھنا ہے جب میں نہیں جا رہا تو وہ وہاں جا کے کیا کریں میرا ساتھ دیں گی آپ کو بتا تو ہے کہ واسف بھائی اور ولی کتنا تنگ کرتے ہیں مجھے آپ بھی نہیں ہوں گی بھابی بھی نہیں ہوں گی اور تنگ کریں گے مجھے پریس نسیر بھائی دیکھیں میں نے آپ کی ایک بات مانی ٹھلے ٹھیک ہے شگر بابی نصیر بھائیٹا آپ کو آنے دیا ملنہ بھائی تو ان دوروں کے ساتھ بور ہو جاتی بس کر دو بابی ایک آئیڈی آیا ہے کیا کیوں نہ فرد بابی کو بھی اپنے ساتھ لے لیں پاگل ہو گیا اس پہ پاگل ہونے والی کیا بات ہے تمہارے لوز بہت اچھے ہیں وہ جازت دے دیں گے مسئلہ ان کے گھر کا نہیں مسئلہ ہمارے گھر کا ہے اگر امی کو پر چل گیا تو خیر نہیں کسی کی ارے امی کو بتائے گا کون اجرہ بابی ہوتی تو مسئلہ ہوتا ہم تو بات پی جائیں گے تم کال کرو اور بولو پک کرنے کے لئے آ رہے ہم ہاں واسم بھائی آپ فون کریں نا اچھا ہے میں اور بابی بھی ایک دو پر من لیں گے ہم لوگ نے تو بس ان کو تصویروں میں دیکھا ہے کیوں بابی؟ بابی فلس سے پوچھوں گے نہیں بھئی مجھے نہیں پتا اگر کسی کو پتا چل گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی تمہیں یاد نہیں ہے امی کو جب تمہارے فون پر بات کرنے کا پتا چلا تھا تو وہ تو رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہیں گے بابی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے اور اب تو ابگو مگنی تائے کر کے آئے ہیں اور ابگو کا فیصلہ امی بھی نہیں بدل سکتی کرو کال یار اچھا ٹھیک ہے تم فرد کو کال کرو اور اس سے پوچھو تو کہ اس کے گھر والے اجازت دے بھی رہیں کی نہیں سمی کوکٹر تھا اگر اجازت نہیں دیں گے تو ہم اجازت لینے ان کے گھر پہنچ جائیں گے اب وہ صرف ان کی بیٹی نہیں ہے ہماری ہونے والی بابی بھی ہے فرد بیٹا دیکھو تمہارا فون بج رہے ہیں آئی امی اسلام علیکم وہ ایک بات کرنی تھی کہ ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ تمہیں بھی بابی ہم آپ کو فک کرنے کے لیے آرہے ہیں جلدی سے تیار ہو جائے ہیں سولیہ تو میں کام کرو انکر انٹی سے خوش لو تم ساتھ ہوگی تو اچھا لگے گا اچھا میں تمہیں کال بیک کر کے بتاتے ہیں اچھا میں تمہیں کال بیک کر کے بتاتے ہیں ٹھیکا تمہاری کال بیٹ کریں کیا ہوا وہ کاریم میں پھوش کے بتاتے ہیں یار گانی شاہ نہیں لگا ہوں کتنے پور آدمی ہوتا میں لگاتا ہوں مرد بیٹا کیا ہوا ہے امی وہ واسف کی کال تھی کہہ رہا تھا کہ مانگنی ہونے کی خوشی میں وہ گھر والوں کو باہر ڈینر پر لے کر جا رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی جوائن کرنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹے اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ضرور جائیں اگر ایسے بھی اچھا موقع ہے آپ فیملی کی تمام افراد سے مننے گی ان سے آپ کا تعریف ہو جائے گا ہم تو ملتے ہی رہتے ہیں فیملی سے ٹھیک ہے میں تیار ہوتی ہوں جلگی سے ازرا پھرا ہشتہار آگیا ازرا چلو اٹھو کھانا لگاؤ ایسی بھی کیا امرزنسی آگئی امی کیا آپ کمرے تک چلی آئیں آ رہی ہوں میرا ڈراما رہ گیا تھوڑا سا بس وہ دیکھ کے آ رہی ہوں جب تک آپ اسما کو کہیں کہ شروع کرے لگانا میں آتی ہوں اسما نہیں ہے وہ ولید اور باسف کے ساتھ گئی ہے دیکھا کتنی چلاک ہے اسما مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور اکیلے کے لیے چلی گئی جھوٹے مو ہی پوچھ لیتی مجھے اچھے تیرو تم تو آؤ کیا ہو یہ تمہیں ولید میں پوچھا تو تھا تم نے جارہ تک چلی جاتی اسے پوچھنے کہتے خانہ پولی کرنے آیا تھا جان چھوڑانے کے لیے ارے کوئی ڈھنگ سے پوچھتا تو میں فوراں جاتی کیوں نہیں جاتی میں اور اکر ایک دفعہ پوچھ لیا تھا تم دوبارہ بھی پوچھ سکتا تھا تمہارا مسئلہ کیا ہے کوئی پوچھے تو مسئلہ نہ پوچھے تو مسئلہ بس لڑائی کا پہانہ چاہیے تمہیں اچھا بس اب چوب میرا ڈراما شروع ہو گیا کھانے پر وہ لڑکی بھی گئی تھی ارے کون لڑکی؟ وہی جیسے واسف چاچو کی شادی ہونے والی ہے کیا پگلا گئی ہے وہ لڑکی کھان سوساٹ چاہے گی؟ میں نے خود دیکھا ہے سامن نے واتس اپ پر سٹیٹس لگایا ہے دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی جمع المطاق میرے موسیقی 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 کوئی ضروری بات کریں ہاں برنید بس توڑی دربیں آریوں میں میری بات سنو تم آگل تو نہیں ہوں تم نے وٹس اپ اسٹپ اسٹیٹس پر فارت بابی کے ساتھ بانی پکچر کون لگائی پاسی بھائی نہیں منا کیا تھا نا تمہیں میں نے کوئی تصویریں نہیں لگائیں میں نے صرف وہی پکچرز لگائیں ہیں جس میں فرد بھابی نظر نہیں آرہی یار تم چیک کرو میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا تم سے اچھا میں دیکھتی ہو تو مجھے یہ بتاؤ جنے در انوشا آگے ٹانس پریکٹس کے لئے آہ آرہے ہیں گولوگ بھی ٹھیک یا کیسے کمری کی حالت خراب کر کے رکھتے ہیں یہ لوگ بلکل نہ اپنے چاچوں پہ جا رہے ہیں آنے تو بتاؤں گی اس عمر کو تمہیں اس عمر کے تو خبر لگا لہمی ہاں کیا ہے کھانے پر وہ لڑکی بھی گئی تھی اے کون لڑکی وہی جیسے واسف چاچوں کی شادی ہونے والی ہے کیا پگلا گئی ہے وہ لڑکی کہاں سساچ جائے گی میں نے خود دیکھا ہے سامن نے واتسپ پر سٹیٹس لگایا ہے دکھاتی ہوں اب بھی تو تھی تصویریں اس نے پورن ڈیلیٹ کر دی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہی لڑکی تھی بھئی تم نے کب دیکھ لیا اس لڑکی کو آپ کو یاد ہے اپنے نانی کو تصویریں بیجی تھی میرے فون سے وہ تصویریں اب بھی ہیں میرے فون میں مجھے تو سامن کی چلاکی پہرت ہو رہی ہے کن وہ لڑکی کیا کھیل چل رہا ہے یہ والا کرٹوں اورڈر اور یہ بتائیں یہ اس سے بھی اٹھا ہے میٹر اسلام علیکم ورحمت والیکم اسلام مڈے سرپانی تو بلا ہو جی اب بھو میں لاتے ہیں ہو گیا شادی کا کھانا اورڈر جی ہاں بیگم صاحبہ آپ کہیں اور اورڈر نہ ہو اللہ بکشے مسعود بھائی جن کا بیٹا ہے وہ بھی ان کی طرح کیٹرنگ بزنس میں ہے بڑا اچھا لڑکا ہے مسعود بھائی نے ہمارے ولیوے کا کھانا تیار کیا تھا بہت ہی اچھا آرینجمنٹ تھا یہ لڑکا بھی بڑا اچھا ہے کہہ رہا تھا کہ جب بھی شادی کی تاریخ تیہ ہو مجھے ضرور بتائیے گا میں کھانے کے مینیو میں آپ کی مدد دروں گا بڑے نئے نئے آئیٹمز آئے ہیں شادی کے لیے اور کہہ رہا تھا کہ ویڈنگ ہالز میں بھی اس کی بڑے تعلقات ہیں تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ مینیو بنائیں گے تو مجھے ضرور شامل گیجے گا وہ ہماری مدد کرے گا مینیو کو ارینج کرنے میں تینکیو جزا گھلا یہ لڑکا بھی بڑا ہی مخلص لگتا ہے مجھے تو کھانا کب تک پہنچا دیں گے ساڑھے ساتھ بجے کا کھا ہے اس نے نہیں ساڑھے ساتھ بجے تو بہت جلدی ہے کھانا تھنڈا ہو جائے گا اسے کہیے گا ساڑھے آٹھ اور نو بجے کے بیچ میں چلیں ٹھیک ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں ایٹ تھرٹی کا کہہ دیتا ہوں ابو آپ نے مینیو کیا رکھا ہے بیٹا شادی کے لیے تو بڑا پرتکلوف ارینجمنٹ ہوگا وہ تو مینیو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو خود بتاؤں گا آج میں نے مٹن بریانی اور چکن کڑھائی کا کہہ دیا ہے ان کو تو میٹھے میں کیا ہے جو آپ نے فرمایش کی تھی وہ ہی کہا ہے کھیر نہیں ابو میں سوچ رہی تھی اگر کھیر کی جگہ گلاب جامن رکھ لے تو ہم گلاب جامنے ایڈ کر لیتے ہیں گرائیٹی is the spice of life صدیدی صاحب کے گھر فون کر لیجے گا ان سے کنفرم کر لیجے گا کتنے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ صرف گھر والے لوگ ہوں گے پھر بھی اچھا ہوتا ہے as a formality انہیں فون کر کے کنفرم بھی کر لیں اور انہیں آفر بھی کر دیں گے اگر وہ کچھ اور لوگوں کو بھی بلانا چاہیں تو they are most welcome ٹھیک ہے میں call کر لیتی موسیقی تیرے سیرے نو سجایا ڈاڑا پھول کلیاں دو دل سانجے ہیر ترانجے جسن مناو یارو کیندی ایس ہے نائی آیا لڑی ای آیا لڑی ای آیا لڑی ای آیا لڑی ای نی میرا سیرے آبالا بیا بانیا آجا لڑی ای نی میرا سیرے آبالا کیا ہم لوگیں دو مہینے پریکٹس نہیں کی باتوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرو ایسا کرتے ہم پریکٹس کرتے ہیں آجو آجو گانا بلیکر آجا لڑی اینی میرا سیریاں والا بیا بنایا امپا کیا ہوگی ہے مون تولا ہی بیٹھا ہے تاٹتا ہی آپ نے اچھا یاد دیلا ہے تونے وہ لہور والی پارٹی کو فون کرو اسے پیمنٹ کی باگ کرو لہور والی پارٹی تو یہ دیکھ رہا ہے نا نہیں نہیں اسے بنا کر دیا ہے میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ آجندہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کرے کیوں؟ بے خوف آدمی ہے یاد اسے موماری کر بیٹھا ہے اور عقل نہیں ہے کہ کم از کم یہ سوچ چاہتا کہ پیسے پہلے آ جائے موماری کرو ٹھیک ہے با میں کار کھانے جا رہا ہوں نا بستیں بات کر لوں نا اسے جو؟ اللہ حافظ اللہ حافظ موماری کرو کیا بات ہے؟ موگ پھلایا ہوا نہیں میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں دیکھ بٹا میں باپ ہوں تیرا تیری غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں لیکن جب تُو بھائیوں کے ساتھ کرے گا نا کاروبار وہ تیری غلطیوں کو برداشت نہیں کریں گے ایک منٹ میں دکان الگ کر دیں گے ہاں تو کر دیں دکان الگ میری میں چلا لوں گا ہاں چلا لوں گا چھ مہینے میں سایا پیسہ غارت کر دے گا دیکھ گاک آیا ہے دیکھ جا کے کوئی شوق نہیں مجھے یہاں بٹھنے کا گاک کو دیکھ جی سر میڈم کچھ پسند آیا دیکھ رہے دیکھ رہے ممی دے گی اگر کچھ آیا پسند تو بتائیں ممگو آیا تو آپ کا سائش کیا مرد اچھا تو تم لوگا نے ڈانس پریکٹسز بھی شروع کر دی ہیں اس معاملے میں سمن اور ولید بہت ایکٹیو ہے اور کون کون ہوگا مگنی پہ ولید کا دوست ہے چنیر ہمارے مولنے میں ہی رہتا ہے وہ اور اسی کزن بھی آگے سے اور کسی جگہ تمہیں بھی اٹھا لیں گے گروپ ڈانس پہ سنو پھر تم بہت مزا آئے گا مگنی بھر میں سانہ سے بھی کہتی ہوں وہ بھی تیاری شروع کرتے ہیں ابھی تو ولید اور سمن بھی ہوں گے اصل مزا آئے گا شادی میں اور بھی کزن نا جائیں گے ساتھے اچھا سنو اب جب بھی ڈانس پریکٹس ہونا تو تم مجھے لائف کال پہ لے دینا میں بھی دیکھوں گے نہیں بھائی نہیں تاکہ تم ہمارے ڈانس ٹیف کوپی کر لو اچھا یہ بات ہے تو پھر تو ٹف کمپٹیشن ہوگا پکہ کمپٹیشن ہوگا ڈانس کا دیکھتے کون جیتا ہے موسیقی 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 چھا ٹھیک پھر کھا خود اچھا پھیکر نہ کریں اوکے میں فرد کو بیچ دی چیلنگی ہے ڈرائیور حاضر ہے فرد بیٹا بابا نیچے ویٹ کر رہے گاڑی میں آ جاؤ بات سنے پلیز آپ اس ادر سے شروع کریں میں آ کر دیکھ سی ہوں ٹھیک ہے ادر سے اچھی ترہ لگائیں فرد تمہارے ابو انتظار کریں بیٹا حالت دیر سے جاؤ گی تو دیر سے آگی امیب آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کتنا ٹیپیکل ریس بھیج ہے فرد این بک پر اس طرح مو نیچڑھاتے میٹا چلو جلدی کرو فرد بیٹا بیٹا زر جلدی آ جاؤ جی ابو آئی امیب آپ نے کپڑے دے دیں ابو کی کپڑے میں نے اسری کرتا ہاں دیکھتی ہوں یہ ولید کا ہاں رہ گیا ہے کیوں نہیں ابھی تک آنے والا یہ امیب فروٹ کا ٹوکرا اور یہ پھولوں کے ہار پھل تم نے جو ہے یہ دیکھ کے ڈالیں یہ نہ ہو کہ گلے سڑے آ جائیں ارے امیب آپ بالکل فکر مت کریں میں نے ایک ایک فروٹ کھایا اس کے بعد رکھا ہے کیا کھایا ارے مزاک کر رہا ہو اچھا تو گجرے آئے گے ازرا کی ارے یار میں وہ بھول گیا میں جمال بھائی کو فون کرتے تھا وہ مٹھائی کے ٹوکرا رہ لے نہیں نہیں تم خود جا کر لے کر آو گے ورنہ ازرا گلہ کرے گی کہ ساری چیزیں آگئیں اور میرے گجرے نہیں آئیں ارے امیب مجھے دیر ہو جائے گی واسف بھائی کو سلون لے کے جانا ہے تیار ہونے کے لیے کہاں لے کر جانا ہے سلون یعنی بیوٹی پالر لے کر جانا ہے اے اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا وہ دلن ہے جو جائے گا بیوٹی پالر اسے کو سیدھی طرح سے نہائے دھوے موہا دھوے کنگی کرے اور نیا جوڑا پہنے اور بہت اگر اسے شوق آ رہا ہے تو کوئی پاورڈر وارڈر لگا لے موہ پر حبیب اور تم تو جاؤں نا جا کے گجرے لے کر آو ہاں تمہارا دوست جو نید آیا تھا وہ اپنی گاڑی چھوڑ گیا ہے چلیں یہ اچھا ہوگی دو گاڑی ہوگی آج کے لیے اب سنو تمہارا دوست آج تمہارے کام آیا کل کو جب اسے تمہاری ضرورت ہوگی تو تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ نہ ہو کہ آنکھیں پھیٹ لینا ایسے کیسے جب اس کی بہن کی شادی تھی تو ہمارے گھر سے تکی اور گدے گئے تھے نا اے اللہ کیسے ہو تم بھی اگر کسی کے کام آتے ہیں تو کیا اس کو جتاتے ہیں کیا گنواتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کچھ کیا میں جتا تھوڑی رہا ہوں میں تو بتا رہا ہوں کہ ہم بھی کام آئے تھے اس کے اچھا اب چلے بھی جاؤ جا کے گجرے لے آؤ اچھا جا رہا ہوں اچھا سنے 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 امی اب جمال بھئی کے ساتھ فوراں رہی گا کہ یہ ایسا نا ہم گانے مانے لگائیں تو اب وہ غصہ کریں اور تم بھی کان کھول کے سن لو جو حلہ گلہ ہوگا وہ تہزیب کے دائرے میں ہوگا میں پتہ ہے آپ کو نہیں پسند ہے یہ بتر میزیاں امی ہم ڈیل کر چکے ویسے مجھے نہیں پتا آپ سمالیں گی دیکھو تو صحیح ذراہ سے یہ لے جاؤ جی اور اپنے دے دیں پلیز